اچھا توشار کوشک جی نے ایک سوال بھی جائے ٹویٹر پہ بندھن بینک پہ رائے چاہتے ہیں آپ کی چھے سو پچاس شہر ہیں تین سو سرسٹھ روپے کے دو سال سے ہولڈ کر رہے ہیں چار پاس سال اور ہولڈ کر سکتے ہیں پیش دینا چاہیے کیوں ہولڈ کر رہے ہیں جبکہ ہولڈ لے کے بعد نقصان ہو رہا تو کیوں ہولڈ کر رہے ہیں نگل جانا چاہیے مجھے تو سٹارٹ چکچے بھی لگتا ہے بندھن بینک کا پٹنا سے سنیل جی ہے سنیل جی بتائیے آپ کو کیا سوال ہے میرے پاس میں پندر سو شیئر ہے بندھن بینک کا دو تھٹی سک پوائنٹ سیون پائی پہ کیا کروں سر اس کو ایکزیٹ کر جاؤں یا ہولڈ کروں گاوہ سار انہوں نے بھی لے رکھا ہے دو سو چھتیس پہ لیا پندر سو شیئر بندھن بینک آپ بتائی کیا کریں پیتیس پہ نقصار ہیں میں ہوتا تو نکل جاتا ہے میں ہولڈ نہیں کرتا ہوں ہوں گے چرچ سکچور ویک نظر آتا ہے ہولڈ کرنے کے چرچ سکچور سٹرنٹ ہونے چاہیے وہ نظر آتا ہے تو میں کیا کروں تو نکل جاؤں گا سر بہت نقصان ہوں سر بہت نقصان ہوں گا بہت نقصان ہے چھتیس ہزار اور اٹھارہ ہزار پچہ ہزار نقصان ہو جائے گا سر کیا کریں سنیل گئے کیا کروں گا نقصان ہے اس میں آپ کو اوازی کریں نکلنے کا نکلو گے آپ نہیں سر مکتان تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کو ایوریج میں میں لا سکتا ہوں کیا ایوریج تو گروہ مت کرنا بالکل گرتا ہوئے شہر کو ایوریج مت کرنا پلیز کیونکہ ابھی دیکھو میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پرٹیکلر سٹاک میں کیا ہونے والا ہے لیکن ایوریج کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا جیسا بھی کریڈٹ سویس کا سٹاک جو تھا وہ خوب گرا ایٹی نائنٹی پرسنٹ اس کے بعد وہ بکو گیا ڈیل ہوگی تو لوگوں کو لگا آپ کیا گرے گا یہ اب وہ پھر گرا چالیس پرسنٹ تو کوئی بھی سٹاک اتنا گر چکا اس لئے اب اور نہیں گرے گا یہ تھیر ایک دم غلط ہے وہ وہاں سے بھی نبی پرسنٹ گر سکتا ہے تو ایوریج مت کریے گا چونکہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے پیٹرن ساری نہیں دکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بہت ایوریج کر کے فائدہ میں نہیں رہیں گے گاوہ سار کیا تھوڑے دن اور ہول کریں ماں لو لکھ پلٹ جائے اور کم نقصانوں تو نکلیں ٹھیک ہے جو آلٹین لو بندن بہنک کا ہے وہ قریب 152 کا ہے رو بابرہ وہ بریج ہو جاتا ہے تو پھر ایک دم اور بگڑ جائے گا جب تک وہ بریج نہیں کرتا تو ہول کیجئے تھوڑے دن کے لئے دیکھئے ایوریج کرنے سے آپ رائٹ نہیں ہوتے آپ اپنی کارس کب کرتے ہیں رائٹ ہونے کے لئے آپ کو سٹرینڈ دکھنی چاہیے اس سٹرینڈ نہیں ہی آپ پر بیکنس دکھ رہی ہے یہ دھیان دیجئے ایوریج کرنے سے آپ رائٹ نہیں ہوتے صحیح نہیں ہو جاتے آپ کی کانس کم ہو جاتی ہے کانڈیڈی بڑھ جاتی ہے پھر اور نیچے آٹا آپ کو اور سوستہ لگے گا کیا اور رہے ہیں نہیں بلکل نہیں لینے کھڑی دن کے لئے آپ کو سٹرینڈ نظر آنی چاہیے بس یہاں پر بیکنس دکھ رہا ہے تو بھئی سنیل جی گاوہ جی نے بہت گمبیر بات کہتی فیلوسفیکل بات ہے کہ آپ ایوریج کر کے اپنا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا پرائیس صحیح ہو جاتا تھوڑا نیچے چلا جاتا پرائیس کریکٹ کر جاتا تو اس میں ہولڈ کریے تھوڑے جنے چونکہ آپ نقصان نہیں بک کرنا چاہتے ہیں ہولڈ کریے شاید تھوڑا اوپر جائے لیکن نکلنا ہے آپ کو یہ آپ تیہ کر لیجئے کہ کہاں نکلیں گے چالیس پہ نکلیں گے پچاس پہ نکلیں گے یہ سوا دوستوں پہ نکلیں گے لیکن نکل لے چونکہ گاوہ سر کو اقدم پسند ہی نہیں ہے یہ بہت یہ تو ڈیڑھ سو تک کی باتیں کر رہا میں تو ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں یہ آپ کو رائے اس میں مل رہی ہے اگلا سوال چلی چھے کہو لیتے ہیں اگلا سوال چلی چھے کہو لیتے ہیں موسیقی